اے درد کچھ تو ریایت کر ہم تو تیرے روز کے گاہک ہیں بلنگا دی لاریے آ رہیے تھے جا رہیے وقت بدلہ ہے میار نہیں تیری قسمت بدلی ہے اوقات نہیں بہت ناز تھا مجھے چاہنے والوں پر میں عزیز تھا سب کو مگر ضرورتوں کے لیے تینو ظلم کرن دی یادہ تے میں نو صبر کرن دا شوکے تون جج ہیں بے انصافان دا تے میں نو حق تے لڑن دا شوکے با میں کفن نا یار نصیب ہووے تیرے شہر اچ مرن دا شوکے تون تا موج مزاق سمجھ دیں اصا سئی سچ سئی سچ موجے ہیں وے لے اصا ٹینشن لو کنو ناظرین ہماری ویڈیوز کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں تاکہ آپ کی قیمتی آرہ سے رہنمائی حاصل ہو سکے شکریہ السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوست عبد المجید باٹی اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے اس پرگرام سے پہلے میں نے ٹرک شہری پر ایک پرگرام کیا تھا امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور میرا آج کا مذہوب و طور خاص رکشوں پر لکھی شہری مختلف جملوں اور فکروں کی ہے اور اس کے ساتھ ہی ناظرین اگر آپ کو کوئی شیر بے وزن لگے یا کوئی جملہ یا فکرہ صحیح نہ لگے تو آپ سب سے معذرت کے ساتھ جو کچھ میں نے انڈکشوں پر لکھا دیکھا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں سب سے پہلے کیمرے کی آنکھ نے اس رکشے کو دیکھا جس کے مختلف فکرے اور شیر آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں مثلا پہلے لکھا ہے سب سے اوپر پردیسی ڈھولا شامی گلہ حسن فونتے اور نیچے لکھا ہے پردیسی منڈا جھنگ دا پردیسی نہ بندھولا پائے ویسیا گل رولا مڑ چل جھنگ چلیے یہ آپ کے سامنے ایک معذور کی ویل چیئر ہے جس پر اس نے اپنے جذبات کا اظہار کچھ یوں کیا ہے یہ کچھ اس طرح کے لکھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس طرح نہ آزماؤ مجھے اس کی تصویر مت دکھاؤ مجھے این ممکن ہے میں پلٹاؤں اس کی آواز میں بلاؤ مجھے اور یہ جناب علیہ چلتے رکشے پر ایک شیر لکھا ہے اسے میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا روک کے ہاں جی یہ لکھا ہے منافقہ تو بچ دشمنہ دی خیرے منافقہ تو بچ دشمنہ دی خیرے کہ چل سنم جھوٹی چل سنم جھوٹی واہ جی واہ کیا بات ہے اس رکشے والے بھائی نے بقیدہ کسی کو وارننگ دیئے نہ جانے وہ کون صاحب ہیں وات نخرے لامہ بریک پتنی اب نخرے کس کے ہیں اور بریک کیوں لگانا چاہ رہے ہیں یہ صاحب آگے ایک رکشے پہ لکھا ہے مینو سنم زمانے تے اعتراض نہیں مینو سنم زمانے تے اعتراض نہیں میرا سب کچھ لٹایا ہے تیری دوستی اور یہ رکشے بڑی سپیڈ سے جا رہا ہے اسے ذرا میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہے تیرے خاموش ہونٹوں سے محبت مسکراتی ہے میں تیرا ہوں تو میری ہے یہی آواز آتی ہے تنو شوق جو ہائی سنو رولندہ آویک تصیح اثرول گئے ہیں اور نیچے اپنے ہی بات کی نفی کر رہے ہیں لوکوں دا وے میں جوڑی عجیوی کیم ہے واہ بے واہ بے وفا نہ تھا یوں ہی بدنام ہو گیا ہزاروں چاہنے والے تھے کس کس سے وفا کرتا یہ سب میرے ماں باپ کی دعاوں کا اثر ہے جی مجاہد جی اور آگے لکھا ہے دو لاکھ کھا گئی دو لاکھ کھا گئی سو سو کر کے ارے بھائی واہ اور یہ صاحب لکھتے ہیں اپنے رکشے پر میں رانی ہوں خانے وال کی اچھا یہ رکشے دیکھیں اس پہ ماشاءاللہ ایک پورا دیوان لکھا ہوا ہے سب سے پہلے تو لکھا ہے اللہ بادشاہ پھر آگے لکھا ہے جی ماشاءاللہ اور نیچے ہے جی علی حیدر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں پیارا جو ہیں منتظر میرے زوال کے ہیں میرے اپنے بھی کمال کے ہیں اچھا تے ہون دس اب رکشے والے بھائی کی اس سے کیا مراد ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں آپ کو اور یہ لکھا ہے جی آگے آنکھیں ہزار صبر کی کوشش کے باوجود آنکھیں ہزار صبر کی کوشش کے باوجود رک رک کے بار بار برستی ہیں آج بھی اے درد کچھ تو ریایت کر ہم تو تیرے روز کے گاہک ہیں اور پھر نیچے لکھتے ہیں کہ زندگی باقی ملاقات باقی اور آخر میں لکھا ہے ہمیں منزلوں کا کیا پتہ ہمیں تو راستوں سے عشق ہے یہ لکھا ہے جناب ملنگا دی لاریے ملنگا دی لاریے آ رہیے تے جا رہیے ملنگا دی لاریے آ رہیے تے جا رہیے بسم اللہ سے شروع کیا ہے اور نیچے لکھا ہے سوچ رہا ہے پاکستان نہ کوئی دھندہ نہ کوئی کام رشوت عام ٹریفیک جام امریکہ کے ہم بنے غلام ساری دنیا میں بدنام ہوگا کیا میرا انجام یہ سوچ رہا ہے پاکستان اور نیچے انگلش میں لکھا ہے always speak the truth یعنی ہمیشہ سچ بولیں لکھا ہے کہ پاک فوج کو سلام ہم وقت گزارنے والے نہیں رونہ کے محفل ہیں فراز زندگی بھر یاد کرو گے کہ زندگی میں آیا تھا کوئی اور پھر لکھا جناب علیہ شیر وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے کسور تیرا نہیں ایس اور پھر اپنے آپ سے ہی کہہ رہا ہے کہ چھڑ لیاقت دنیا دھوکے باز ہے اچھا کہیں دا پیارتا ہو سے یہ رکشے کے اندر بھی کچھ لکھا ہے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کوئی سونے دا بڑھ کے ہی آ جاوے اگا پیارتے کرنا ہی کوئی نہیں محفل غماندی لائی بیٹھا سجنا انجھ لٹے آئے بس تندے کپڑے بچائی بیٹھا اچھا جی یہ شانی چوہان صاحب ہیں یہ انہوں نے اپنے رکشے پہ لکھایا ہے کوئی سمجھائے محبت کے کرینے اس کو کوئی سمجھائے محبت کے کرینے اس کو خط کے غصے میں کاسد نہیں مارے جاتے اور دیکھ لو بہت یاد آوں گا یہ جی لکھا ہے رکشے کے اندر تیرے رونے سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا فراز جن کے چاہنے والے زیادہ ہوں وہ اکثر بے درد ہوا کرتے ہیں یہ جی شعر ہے کہ خوش رہو آباد رہو مگر اتنی وفا کرنا جب میری یاد آئے میرے حق میں دعا کرنا یہ مرسلین سے مخاطب ہیں جی آگے سجن چھوڑ ویندین جدہ غرزہ مک جاوین اور یہ ہمارے ایک سرائی کی بھائی کا ٹرک ہے اس پر لکھا ہے یہ ایک ویگن پہ لکھا ہے جی وقت بدلا ہے میار نہیں تیری قسمت بدلی ہے عوقات نہیں ناصر عظیمی کی طرف سے ہے جی موٹر وے پولیس کو سلام یہ جناب علی در صاحبے اور بڑے دب دبے اور روب میں لکھا ہے کہ ویک سٹا ملنگ دیا ہم بھی بادشاہوں کے بادشاہ راشد باتوں سے ذات اور حرکت سے عوقات پہچان لیتے ہیں محفل غمہ دی لائی بیٹھا سجنہ انجھ لٹے آئے بس تندے کپڑے بچائی بیٹھا اور یہ ٹریک کو آلے بھائی نے لکھوایا ہے کہ انسان کے الفاظ نہیں بولتے بس اس کا وقت بولتا ہے لیکن یہاں بھائی نے لکھا ہے کہ پاس کر یا برداش کر اور درمیان میں لکھا ہے کہ انوکھا لادلا خیر نال جا خیر نالا یا علی جیون تیرے لال ماں تیری عظمت کو سلام ارے بھائی واہ ظالمہ کوکا کولا پلا دے یہ جناب والا موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ پہ لکھا ہے ایسے مخاطب ہیں کہ نواب لوگ ہرے بھائی کیا خوب لکھا ہے آپ نے بھی میں دیکھتا رہتا ہوں تیرے ہونٹ کی جانب میں سوچتا رہتا ہوں تو ایک بار پکا رہے منزل کی جس جو میں کیوں پھرتا ہے راہی اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے ساڑھی زندگی تباہ کر کے تو کڑا خوش ودائیں ساڑھی زندگی تباہ کر کے تو کڑا خوش ودائیں تینو ظلم کرن دی آدھا تے مینو صبر کرن دا شو کے تو جج ہیں بے انصافان دا تے مینو حق تے لڑن دا شو کے با میں کفن نا یار نصیب ہو تیرے شہر اچ مرن دا شو کے وے لیساں ٹینشن لو کانو شاللہ خیر ہو بھی دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب لائک شیئر کے علاوہ کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ تک ہماری ویڈیوز بہتر اور بروقت میسر ہو سکیں اب اپنے ہوسٹ عبدالمجید باٹی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان